مردی کہاں کہاں تلگائیں گی ام مردی کیوں ہر ایک گاؤں میں ہر ایک گاؤں میں مرہا ازاد دیتا ہے ہر ایک گاؤں میں ہر ایک گاؤں میں ہر ایک گاؤں میں آپ دنیا کے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام دستا اسلام عورتوں کو عزت نے دیتا ہے بچائی سے آپ چرکھیں مائک پراف ہے مومن گوٹ آئیت کا لیکن روحولمین ملسہ شفیہ سے کہتا ہے کہ میرے حضور جب دنیا میں تشریف لائے میرے حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو عورتوں کو اتنا اٹھایا اسلام نے اتنا دیا کہ دنیا کے کسی مذاہب پر اس کا جواب نہیں لہاں کے بولو ہے نا میرے نبی کے آنے کے باپ ہی اور آپ کو صحیح مقام ملا ہے آپ دلے میں کیسے میں مہدہائی سے واٹے جو تو اپنی اپنی بیٹھیوں کے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں دنیا میں اپنی فضا میں آئی سی کوٹ پیدا کی کہ دنیا میں تمام عوم و عوضہیم نے فرمانے رسول کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیا آج ٹی وی پر مرکسانیاں بولتی ہیں سونیاں بولتی ہیں شکانہ بولتی ہیں پرکہ بولتی ہیں نلیتہ بولتی تھی کیا بیٹی کے جنم دے خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ حیرت ہے جب آج کہہ رہی ہے میں مکر نے چوچہ سو سال پہلے ارشاد کرمایا جس گھر میں بیٹیاں پائدہ ہوتے ہیں وہاں ایک نہیں دو نہیں بیٹی نہیں چار گھر پانچ نہیں روزانہ بارہ رحمت جب بہت بیٹیاں باپ کے گھر رہتی ہیں رحمت کے دریاں وہاں بہتا ہے جب شوہر کے دھر جاتی ہے وہ دریاں وہاں بہنے لگنا ہے اور آگے پڑھیں اور آگے پڑھیں تم آرے پروں کی بات کرتے ہو آؤ بچیوں کو دیکھیں اسلام کتنا نماز رہا ہے یہ مدیرے کی سرزمین ہے صحابہ کا جھرکت ہے پیغمبر کائنات دربیان میں تشریف فرما ہے میرے مصطفیٰ کا گودھویں ایک چھوٹی سی بچی ہے میرے نبی نے ارشاد خمائیا وہ میرے ماننے والوں صدوح میرے گودھویں جو چھوٹی سی بچی ہے نا یہ یدیم بچی ہے یہ گریب بچی ہے میں چاہ جاؤں میرے ماننے والوں میں سے وہ اس بچی پہ لے لے اور اس میں پرورش کریں ہم لے لے اُبَرْنے چاہا ہم لے لے عثمانِ دنی نے چاہا کہ ہم لے لے شیرِ خدا نے چاہا کہ ہم لے لے دنابِ بنہانے چاہا ہم لے لے سویر نے چاہا ہم لے لے بیعال نے چاہا ہم لے لے صفحات پیغمبر کا طرف اُٹھنے جا رہے ہیں یا رسول اللہ یہ بچی ہمیں دیو دی جائے ہمیں دیو دی جائے لیکن میرے نبی محفل میں دیکھتے ہیں اور ایک صحابی سے خرماتے ہیں سنو اس بچی کو آب لے لو انہوں نے خوشی خوشی لیا اس میں باد ان کے آنکھوں سے آنسوں میں قطرات پہنے لگتے ہیں بیتا ہوا آنسوں میں دھارا نبی نے دیکھا میرے نبی نرشاہ خمایا یہ بیتا میں آنسوں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ درستے میں چہرے کیا کہنا چاہتے ہیں کیا تو بیٹی کی پوچھ کو نہیں اتھا سکتے کہ قربان جاؤ مسلمانوں صحابی رسول پچھل کر عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ آئی صفات نہیں ہے آپ کی روک کیوں رہے ہیں کہ اس لیے میں رہا ہوں کہ جب تک ہم ایمان نہ لائے تھے مسلمان نہ ہوئے تھے انہی ہمیں سے ہم نے اپنی زندہ چھے بچیوں میں دخل گیا تھا یا رسول اللہ یا آپ کی آمد تو سکتا ہے کہ اپنی بچیوں میں زندہ دخل کر رہا تھا زمین میں گار رہا تھا پائدائے میں اطلاع دبا رہا تھا آج غیر کی بیٹی کو تیار کر رہا ہے آج غیر کی بیٹی میں گھلے سے لگا رہا ہے اے مصطفیٰ آپ نے ذہنے کے ندل دیا ہے آپ نے خدرت کو تبدیل کر دیا ہے کہ مصطفیٰ نے ہی آئے تھے بھائی بھائی علم نے ظلم تھا نبی آگئے راشنی آگئی بھائی کے بھائی کے اپنے پہچانا بیٹی نے ماں کے اپنے پہچانا مکہ والے اور عورتوں مکہ آپ کو پہچانا بیٹی امالی جا رہی تھی مگر آپ مسکرہ رہی ہے کس کے سرکے آمینہ کے لال پسٹے یعنی میں کوئی پھوٹی کوئی پھوٹی والا نہ تھا مگر آپ دستی شرکت ہے کس کے سرکے آمینہ کے لال پسٹے بھائی کے لے ابحادت ابحادت میں رہے تھے مگر آدو حضر حاگت شہاگر بن رہی ہے کس کے سرکے آمینہ کے لال پسٹے درشکری بھالو دن ہی کہو تجھے بھی کہنے دو یا کہ اگر پہ پہ پندرہ آگست کو ہندوسٹا آزاد ہوا ہے تو پارہ ربی علم ورکے دن سارا جہان آزاد ہوا ہے پندرہ آگست کو اگر لوگوں کو جسے آزاد ہوئے ہیں تو پارہ ربی علم ورکے شرکتے ہیں ساڈی کے لگا جسے ہی نہیں مانینہ کے لئے ہمارے آزاد ہوئے ہیں ہمارے کو وارس اپے پہت دو گئے نارے تلیم نارے انسالت بھائی نارے کو دواب دے رہے ہیں آپ لوگ اشرف الانبیاء کانفرینس دکٹر روگ اللہ علیہ صاحب جبت پولی جل سہید اسٹار بندی مدرسہ اشرفیہ اشارت الالون حضرت علامہ و مولانا قبر عالم صاحب اللہ مصباہی حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب اللہ مصباہی حضرت علامہ مفتی بلال احمد صاحب رضی علامہ اہل زونت علامہ ایک اور قوشن اس کا جواب جو بھائی سیدھے کمرے کے جاؤ گا یہ دے کہا اشرف الانبیاء کامفرنس میں آئے ہیں ایک سوال کا جواب لید ہے اس کے پاتھ بات ہوتا کچھ دین پہلے کے بعد 1 پرگرام تھا ایک باہر میں صوت میں اس میں ایک سوال تھا just your question why muslim men prohibited from wearing gold and safe اسلام میں مردوں کے لئے سونا اور عیشب پہننا حرام ہے اور عورتوں کے لئے جائز کیوں ہے اسلام جو ہے وہ عقل کے مطابق ہے فطرت کے مطابق ہے ایسا کیوں ایک کے لئے جائز کیوں اور ایک کے لئے حرام کیوں اس کی وجہ کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاؤں سنانے ابن ماجہ کتاب اللہ علیہ وسلم حریر ایک دن پیغمبر کائنات ممبر شریف پہ جلوہ گر ہوئے ان کے ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ریشم سے بگڑے کو پہن پکڑا اور ایک ہاتھ میں سورے کو اور عقل اسلام اضحا کر ارشاد فرماتے ہیں فَدْمَنْ مِنَ الدَّهَمْ وَحَمَلْ عَقْدِ تَعْتَمْ مِنَ الْحَرِيمِ قَالَ حَرَامٌ عَلَىٰ دُقُورِ اُمَّتِ وَحَلَالٌ عَلَىٰ نِسَائِهَا یہ دونوں چیزیں میرے امت کے مردوں کے لئے حرام ہیں اور عورتوں کے لئے جائز ہیں استثناء عبد الرحمن بن عوف وزبیر بن عوام سمح لہن نبی اینگل بس الحریر لئنہ کان مریضہ بحساسیہ مِن کل نمغ من القماش فَعَطَاهُن نَبِي اَرْرُقْسَا حضرت عبد الرحمن بن عوف وزبیر بن عوام کو چھوڑ کر کیونکہ انہیں ہر درہ کے کپڑوں سے ایلرجی تھی تو اللہ کا نبی نے انہیں ریشم پہنگی کے اجازت دی تھی تب ہی تو تاج و شریعہ نبی کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جہاں پانی اتا کردے بھری جنب اے با کردے جہاں پانی اتا کردے بھری جنب اے با کردے نبی مفتار ملی مفتار نبی مفتار اے بھری جنب اے بھری جنب اسے کہتے ہی تا آلہ یہ فتر کرنے حرام چیز پر بتائیں اب دیکھیں آپ آج ہمارا نوجوان آپ کو معلومی نہیں کیا کیا پہنے رہتے ہیں اور وہ ہفتے میں سے جاتے ہیں مسجد اس کو بھی گوا دیتے ہیں یہ دیکھیا ہے یہ نوجوان کوئی اس کو پہنے ہوا ہے کوئی یہ پہنے ہوا ہے اور کوئی ترمکی ہوئی کوئی اس کو پہنے ہوا ہے اور کچھ نہ ملے پال دن کی لیے بمبی جاتے ہیں تو اس کو تو ضرور پہنے ہوا ہے جنرل ڈبے میں اور اپنے اسٹیشن ہوتر کے ہاتھ میں اس کو پہنے ہوا ہے اور اس طرح چلتے ہیں جیسے بیٹھوں مقدس بتا کرنے یہ سب پہنے دنیا سونیت کے بہت بڑے عظیم مفتی ہے حضرت کجب وہاں شہکوڑ حدیث کے جبنپور اس وقت میں آبو گیل کے درمیان تھا میرے دوست کسیدی ہے میں بول دور سوال کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤ دیزی کے سامنے اس کے بارے میں نوجوانوں تم نہیں پہن تو اچھی بات اگر کوئی پہنے تو کم سے کم اس کو بتا دینا اس کے بارے میں آپ کا مرضب کیا کہتا ہے اکورنگ to islamic تیجی it is forbidden for men to wear any kind of mentality jewelry it is forbidden such an extent that affect the period if any period performs wearing such prohibited jewelry it remains واجکور اعاد it means to be repeated again only gold ring allowed for men in three conditions وار ring must be silver must have javelin weight of the silver unless they're 4.36 gram اگر آپ یہ سب پہنے ہوئے ہیں یہ سب چھو میرے ہاتھ پہے ہیں یہ سب پہنے کے گئے نماز پہیں آپ کے نماز پہنے ہوگے اگر کوئی 10 سال سے پڑھا 10 سال سے گیا ہے سب کو کھول دے کھول کے پھر سے پڑھے تو انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہاتھوں کو اڑھائیں کھنے پہنے کے کوئی پہنا تو اسے ہم نہ کریں گے حق کے بولیں انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اس پہ ریسرچ کیا آؤ دیکھیں اسلام میں مردوں کے لیے کیوں خرام ہے ان لوگوں نے ریسرچ کیا تصورو ربما فاعتت علا با دن من کم چونسو انتالیس سال بدر گئے فیلسائلیستوں نے اسے پردے کون آیا اب پردے کون آیا تو کیا بتایا سنے اگتشف العلماء ان ذرات الذہب الى لبسہ الرجول تتسلل عبر الجل الى الاوردت الدمویہ خیصواب العقل بنار ریم من الخرف امیز زہائم اے فقدام الزاکرہ جب مرد سونا پہتا ہے تو سونے کے ذرنات پسینے کے ذریعے اس کے نسوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور اندر جا کر نسیان بولنے کے بیماری اگریسی طرح امراض کو پیدا کرتے ہیں ایک صحاب آئے ایک صحاب آئے کہ مولانا میرے کا فرمانا کہا عورتیں بھی سونا پہتی ہیں وہ بھر بھر کے پہتی ہیں وہ بھی تو گوشت رکھتی ہیں ہڈیاں ہیں پسینے آتے ہیں جلد ان کے پاس بھی ہے یا ایوہا الاحبا اندبیو انل المرعتا فی کل شہری یا کیا الہائز فتخرجو کل لما تخلص الہائزی میں نے کہا ہر عورت ہر عورت ایم سی نامی بیماری سے گزرتی ہے تو جو سونے کے ذرعات ان کے نسوں میں داخل ہوتے ہیں وہ ایم سی کے ذریعے باہر ہوتے ہیں بہر علم میں پہیو سفینہ نہیں ملا انسانیت تو چرکا زینہ نہیں ملا سارے جہاں پہ دیکھ کر لاؤڈ آئی ہے نظر لیکن کہیں جوابیں مدینہ نہیں ملا لیکن کہیں مدینہ نہیں ملا اب تیزی کے ساتھ میں آپ کے بتا دو لے گا تکلی کا نچوڑ میں اپنے گفتگو پہ نچوڑ آپ کو بتاتا ہوں دگا پہ لاب جوڑ دین ہونڈی کریس کیاں گا پانی کے کنارے آئے ہیں آپ پانی پہ قدم رکھے چلنے لگے ساہموں میں غلام بھی تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت پانی پہ اس طرح چل رہے ہیں جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے تو مریدوں نے کہا حضور ہم آپ پہ ساتھ چلنا چاہتے ہیں آپ نے انشاء کرمایا it is very easy بہت آسان ہے اللہ کا نام لو زمین سے پاک اٹھاؤ پانی پہ رکھو چلنے میں آزاد ہو ڈائے سے چلو بائیں سے یا پیچھے سے لیکن سنو چلنے میں آزاد ہو لیکن پاک اترنے کے لیے ساہی تک جانے کے لیے نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے لوگوں نے کہا شرط ہے کیا ہے حضور تو آپ نے فرمایا کہ کسی وقت تمہاری نلا میرے قدم سے ہٹنے نہ پاکا تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چلنے میں آزاد ہو حضور فمر ملت آپ سے فرما رہے ہیں والمیہ گرام کہنا ہے کہ آپ چلنے میں آزاد ہو چہنش دیجارت کے لائن سے چلو мнہمت کی لائن سے چلو مدرسی کی لائن سے چلو خان کے لائن سے چلو موڈر ایوپیشن کی لائن سے چلو چلنے میں آزاد ہو لیکن پاک اترنے کے لیے ساہیت تک جانے کے لیے بھی قدمِ رسول سے ہٹ لے نہ پائے اس میں رسول سے ہٹ لے نہ پائے اگر آپ اس میں کامیاب یہ جیسا کامیاب ہے ہمارا آنا کامیاب تو انہاں اگر کوئی صرف گزیفیر کارڈ میں مسلمان ہو جائے کلینڈر میں رسیل میں پاسپورٹ میں ڈیویڈ کارڈ آئی کارڈ سالی کارڈ راسم کارڈ واللہ یہ مسلمان ہونا نہیں ہے جب تک محمد کے لسٹ میں مسلمان نہ ہو جائے اہم کے لسٹ میں مسلمان ہونے کے لیے امیہ بن خلف نہیں حضرت البلاد کا جگر پیدا کرنا ہوگا آج بھی ہو جو براہیم ساہیمہ پیدا اگر سکتی ادلا جو بلستہ پیدا دنیا اسلام کو مڈانہ کے چکر میں ہے لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں دیز رکھتاری کے ساتھ آگے بہتر نظام